دوستو اسلام علیکم کیا یہ ممکن ہے کہ کرکٹ میچ کے دوران لگایا جانے والا چھکا دو ہمسایہ ممالک کے درمیان ممکنا طور پر ہونے والی جنگ کو ٹال دے تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ وہ چھکا جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کو ٹال دیا تھا جنرل صاحب میس دیکھنے کے لیے جیپور جانا چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ گے راجیف گاندی نے یہ بات مجھ سے کہی پھر گرم جوشی کے بغیر اور غیر دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ جنرل زیا کی طرف بڑھا دیا یہ دیکھ کر کہ اس قدر سرد مہری کے باوجود جنرل زیا کے چہرے پہ مسکراہت دی میں نے سوچا کہ یہ شخص کتنے مضبوط آساب کا مالک ہے این اس لمحے جب میرے ذہن میں یہ خیالات حلچل مچا رہے تھے جنرل زیا نے سرگوشی میں چند جملے کہے میں نے دیکھا کہ یہ جملے سنتے ہی راجیف گاندی کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی یہ واقعہ پہر امینن نے بیان کیا ہے جو سن 1987 میں انڈین وزیر آزم کے خصوصی مشیر تھے راجیف گاندی سے سرگوشی کے انداز میں کان میں کیا بات کہی گئی تھی اور وہ کیوں پریشانی محسوس کرنے لگے تھے یہ کہانی کسی قدر طویل ہے اور اس کا پس منظر اس سے بھی زیادہ یہ 18 نویمبر 1986 کی بات ہے جب میڈین فوج نے براس ٹیک کے نام سے فوجی مشکیں شروع کی اور اس مقصد کے لیے راجستان میں پاکستانی سرحد کے قریب جمع ہو گئی یہ مشکیں کتنی بڑی تھی اور اس میں کتنی فوج حصہ لے رہی تھی پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی پروفیسر عرم خالد نے ایکسسائز براس ٹیک کے بارے میں انڈیا کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اس سے بڑی جنگی مشکیں نہیں دیکھی ہوئی بلکل ایسی ہی معلومات ایک انڈین دفائی ویب میکزین ڈیفنس ایکس پی میں ایک انڈین مبسر کرن بشٹ نے فراہم کی ہیں جارجیا سردن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شفقت حاشمی نے لکھا ہے کہ یہ مشکیں نیٹو کی کسی بھی فوجی مشک سے بڑی تھی ان فوجی مشکوں کا منصوبہ کس مقصد سے بنایا گیا پروفیسر عرم خالد نے اسی ذریعے کے حوالے سے ان فوجی مشکوں کے تین مقاصد بیان کیے ہیں پہلا کسی تصادم کی صورت میں فوجی نکل و حرکت کی اہلیت کو جانچنا دوسرا تصادم کی صورت میں فوج لوجسٹک سپورٹ کی کتنی اہلیت رکھتی ہے تیسرا پاکستان کی مسلح آفاز پر اپنی بالا دستی ثابت کرنا ان مشکوں میں بھارتی فوج کی کتنی بڑی تعداد حصہ لے رہی تھی مختلف ذرائع نے اس کے مختلف آداد و شمار بیان کیے ہیں ڈیفنس ایکس پی نے لکھا ہے کہ یہ تعداد چار سے چھے لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے ڈاکٹر شفقت کے مطابق یہ تعداد پانچ لاکھ تک تھی رقبے کے اعتبار سے ان مشکوں کا دارہ کتنا وسیع تھا ڈاکٹر شفقت لکھتے ہیں کہ انڈیا کے راجستان یعنی پاکستان کے بہاولپر اور رحیم یارخان سے لے کر پاکستان کی بحری سرحدوں کورنگی پریک تک وسیع تھا اور اسے انڈین ائر فورس کا تعاون بھی حاصل تھا اور اس آپریشن میں انڈین ائر فورس کے جیکوار اور مک تیاروں نے بھی حصہ لیا ان تیاروں نے مبینہ طور پر بعض اوقات پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی کی برے سگیر کے دو روایتی حریف ملکوں کی سرحد پر فوج کے اتنے بڑے استماع پر عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ شروع سے ہی مرکوز ہو گئی جس نے اسے جنگ پر اکسانے کی سرگرمی قرار دیا پریشن سوامی سندر جی جو زمانے میں انڈین فوج کے سربراہ تھے اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا تھا یہ سرگرمی ہمیشہ سے ہی تربیتی مقاصد کے لیے تھی پھر ان مشکوں کے بارے میں متضاد قسم کے تاثرات کیسے مضبوط ہوئے وہ کہتے ہیں اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ انڈین فوج اتنے بڑے پیمانے پر اتنے دورس اثرات رکھنے والی مشکیں حکومت کی اجازہ سے کر رہی تھی انڈیا میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ فوج حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھائے یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ انڈیا کے ممتاز اور ریٹائرڈ فوجی کمانٹر پی این ہون کہتے ہیں کہ یہ مشکیں جن کے ذریعے پوری انڈین فوج حرکت میں آ چکی تھی اور اس کا تین چوتھائی حصہ راجستان کے سہرہ میں وزیراعظم راجیب گاندی کو اطلاع دیے بغیر موجود تھا یہ ان کے صاف حیرت انگیز اور پور اسرار ہے اس سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں ان مشکوں کے بارے میں پاکستان کیا محسوس کرتا تھا انڈین دفاعی مبسر لکھتے ہیں کہ سلامتی کے لیے خطرہ یہی خطرہ تھا جس کے پیش نظر پاکستان نے اپنی آرمٹ کور اور سردن ائر کمانڈ کو انڈین سرحد کے قریب تایونات کر دیا پاکستان محسوس کرتا تھا کہ اس دوران میں اس کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے اسی سبب سے حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا اور فوج ہائی الیٹ پر چلی گئی پاکستان کے نکتہ نظر سے یہ مشکیں کیا مقصد رکھتی تھیں اس سلسلے میں پاکستان کی مسلح فوج کے ایک محقق بریگیڈیے ڈاکٹر محمد اسلم خان نیازی نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھا ہے سندر جی یعنی اس وقت کے انڈین فوج کے سربراہ یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ کسی ماہر شمشیر زن کی طرح اپنا ماسٹر سٹروک کھیلیں گے پاکستان کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیں گے اور انہیں اس سہرا میں کچل کر رکھ دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوں گی اس طرح دونوں ممالک کے درمیان انیس سو سنتالیس سے طاقت کا جو توازن چلا رہا تھا وہ اس کا خاتمہ کر دیں گے بریگیڈی رسلم کے اس خچے کی تصدیق انسیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنفلکٹ نئی دلی کے پروفیسر پی آر چاری کی ایک تحریر سے بھی ہوتی ہے انہوں نے اپنی کتاب انڈو پاکستان نیوکلیر سٹینڈ آف میں لکھا ہے کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب پر حملہ کر کے اسے سن سے کٹ دیا جائے تاکہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی حقیقت بننے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے کیا انڈین ازائم کا تعلق مصرگی پنجاب میں سکھوں کی الہدی کی تحریک سے بھی تھا کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا جب پاکستان پر سکھوں کی الہدی کی تحریک کی حمایت کا الزام آئیت کیا جاتا تھا پروفیسر ایرم نے پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا ایک مقصد پاکستان کو سزا دینا بھی تھا امریکی دفتر خارجہ کی ترجیہ کار ہولین علیزہ نے اس سلسلے میں خیال ظاہر کیا کہ ان دنوں پاکستان کے سو ایسن میں صورتحال خاصی خراب تھی انڈیا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند تھا ایک امریکی محقق کے مطابق اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشکوں کے نتیجے میں پاکستان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات نہ دانستہ نہیں تھے اور نہ ہی کسی حدثے کا نتیجہ تھے بلکہ یہ جنرل سندر جی کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا وہ چاہتے تھے کہ ان مشکوں کے ذریعے پاکستان کو مشتل کر دیں تاکہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرے یہ کارروائی انہیں پاکستان کی جہوری تنصیبات پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کر دے گی ایک انڈین مصنف نے ایک پاکستانی سائنسدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان دنوں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع میں دن رات اجلاس ہوا کرتے تھے جن میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر انڈیا کے ممکنہ حملے اور اس کی روک تھام پر غور کیا جاتا تھا سن 1981 میں اس سلسلے میں پاکستان کی مسلح فاس کو مستقل طور پر یہ احکامات دے دیے گئے کہ وہ ہر وقت تیار رہے اور اس قسم کے کسی بھی حملے کا رخ موڑ دیں جیسے ہی براس ٹیک مشکیں شروع ہوئیں پاکستان نے مسلح زمینی دستوں اور سدن ائر کمانڈ کو انڈین پنجاب کی سرحد پر تائیونات کیا اس کارروائی کے تھوڑے دن بعد ہی پاکستان نیوی نے بہیرہ عرب کے شمالی علاقے میں جنگی جہاز اور عبدوزیں تائیونات کرنی ستمبر 1987 تک حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ سرحدوں پر تائیونات دونوں ملکوں کے فوجی ایک دوسرے کا نشانے پر تھے اگر یہ الزام درست مان لیا جائے کہ انڈین فوج اپنے تیشدہ مقاصد کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو پھر فطری طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم وسائل کے باوجود پاکستان انڈین منصوبے کو ناکام بنانے میں کامیاب کیسے ہوا بریگیڈی اسلم نیازی نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی حکمت عملی بہتر تھی اور وہ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنی فوج کو حرکت میں لے آیا تھا ایک انڈین مصنف کاتنی باجپائی نے دعویٰ کیا کہ انڈین فوج کی مشٹوں کی تمام تر تفصیلات پہلے ہی پاکستان حاصل کر چکا تھا اس طرح اسے کئی معاملات میں آسانی حاصل ہو گئی اسی زمانے کی بات ہے جب پاکستانی وزارت خارجہ نے آدھی رات کو انڈین ہائی کمیشنر ایس کے سنگھ کو طلب کیا پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور زین نورانی ان کے منتظر تھے نورانی نے ایس کے سنگھ کو خبردار کیا کہ اگر پاکستان کی سالمیت اور جگرافیائی حدود کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو انڈیا کو ناقابل یقین نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے ایس کے سنگھ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے سوال کیا کیا آپ مجھے ممبئی پر ایٹمی حملے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ زین نورانی نے جواب دیا کہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے پاکستان ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس سوال کے جواب امریکی وزارت خارجہ کی دستاویزات سے ملتا ہے جنہیں چند سال پہلے ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے ان دستاویزات کے مطابق امریکی صدر رونلڈ ریگن خطرہ محسوس کرتے تھے کہ پاکستان نے اگر یورینیم کی افسودگی جاری رکھی اور وہ مقررہ حدود سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں انڈیا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دے گا اس حملے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے امریکی صدر نے یہ طلاع نون پیپرز اور ایک خط کے ذریعے جنرل زیاء الحق تک پہنچا دی تھی پاکستان میں یہ سنسنی ایک اور وجہ سے بھی پیدا ہوئی پاکستان کی کنگریزی اخبار پاکستان ٹائمز میں وست جنوری میں ایک خبر شائع ہوئی خبر میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پنجاب کے علاقوں میں انڈیا کے ساتھ لگنے والی سرحد سے اپنی فوج ہٹا لے پاکستانی فوج راجستان میں پاکستانی سرحد کے ساتھ ملہکہ علاقوں میں انڈین فوج کی غیر معمولی حرکت کی بات تیونات کی تھی انڈیا کے اس مطالبے کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا اور یوں پاکستان کی بری اور فضائی افواج فوری طور پر ہائی الیٹ پر چلی گئی کشیدگی میں مزید اضافہ ایک اور اطلاع نہ کیا سیاسی اور دفاعی امور کے ممتاز پاکستانی ماہے ڈاکٹر حسن اسکری رزوی نے لندن سے شائع ہونے والی کتاب پاکستان اینڈ جیو سٹیٹیجک انوائرمنٹ میں اس اطلاع کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر رزوی کے مطابق جنرل سندر جی نے حکومت کو تجویز پیش کی تھی کہ مشکوں کے دوران ایٹمی مزائل بھی استعمال کیے جائیں ان مشکوں پر پاکستان نے جو رد ملظاہر کیا یہ اطلاع اس سے مطابقت رکھتی ہے اور ان اطلاعات کی تردید کرتی ہے کہ وزیراعظم راجیب گاندی ان مشکوں سے بے خبر تھے راجیب گاندی کا بے خبر ہونا اس لیے بھی حقیقت نظر نہیں آتا کیونکہ وزارت عزمہ کے ساتھ وزارت دفاع کا محکمہ بھی انہی کے پاس تھا ان اطلاعات کے بعد خطے میں جنگ کے بادل چھا گئے جس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے گئے یہ پس منظر تھا جن میں جنرل زیاء الحق نے سن 1987 میں انڈیا کے دورے کا فیصلہ کیا اس دورے کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں اس کی دعوت انڈین کرکٹ بورڈ نے دی تھی وزیراعظم راجیب گاندی کو جب اس دورے کی تلا ہوئی تو وہ ان کا استقبال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن قریبی مشیروں اور حضب اختلاف کے مسورے پر انہوں نے ان کے خیر مقدم کا فیصلہ کر لیا لیکن ان کے انداز میں سرد مہری تھی اور گرم جوشی نام کو بھی نہ دی اس وقت بھارتی وزیراعظم کے مشیر کہتے ہیں کہ جنرل زیاء نے راجیب گاندی کا رویہ محسوس کیا لیکن اپنے چہرے پہ مسکراہت برقرار رکھی این اس وقت وہ جیپور روانگی کے لیے اٹھے انہوں نے اس مشیر کی موجودگی میں راجیب گاندی کو مخاطب کیا اور کہا تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے کرو لیکن یاد رکھنا دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی صرف زیاء الحق اور راجیب گاندی کو یاد رکھے گی کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ایٹمی ہوگی ہو سکتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں رہ گئے ہندو تو یاد رکھنا اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندووں کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر تم نے میری واپسی سے قبل اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنستے ہی میرے موز سے ایک لفظ نکلے گا فائر بھارتی وزیراعظم کے مشیر نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا اس لمحے میں نے جنرل زیا کی طرف دے کر سوچا یہ شخص برے سگیر کو راک کے ڈھیر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے سابق وفاقی وزیر راجہ زفر الحق جنرل زیا الحق اور راجیف گاندی کے درمیان اس ملاقات اور اس دوران مقالمے کی تصدیق کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ راجیف گاندی رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے تو جنرل زیا الحق نے ان سے کہا آپ ذرا میری بات سنو یہ کہہ کر وہ اپنے میزبان کو ایک طرف لے گئے ان سے کہا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کچھ ہمارے پاس بھی ہے یعنی ایٹمی اسلحہ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سرحدوں سے اپنی فوج ہٹا لیں جنرل زیا الحق نے مجھے یہ بتایا کہ سن کر راجیف گاندی کے مہتے پر پسین آ گیا تھا جنرل زیا الحق کے دوران انڈیا کے بعد صورتحال بدل گئی ستہ اس فروری کو انڈیا کا سرکاری وفت اسلامباد پہنچ گیا ان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ تیب آ گیا اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کی افواج کے شیدگی سے پہلی کی پوزیشن پر چلی گئی اس غیر معمولی دورے پر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کی مسلح افواج سرحدوں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں پاکستان کے صدر جنرل زیاؤلحق 68 رکنی وفت کے ساتھ انڈیا پہنچ گئے ہیں بظاہر ان کا یہ دورہ کرکٹ کا میس دیکھنے کے لیے ہے تاہم انڈین حکام یہ خیال تسلیم کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیکھتے کیونکہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں کسی پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے اس کے برقص اس دورے کے ذریعے جسے کرکٹ ڈپلوم ایسی کا نام دیا جا رہا ہے پاکستان انڈیا پر صفارتی سبکت حاصل کرتا دکھائی دیتا ہے خود جنرل زیاؤلحق نے اپنی پہلکاری کو کرکٹ برائے امن کا نام دیا تھا جنرل زیاؤلحق نے صحافیوں کو بخاطب کرتے ہوئے کہا تھا تم انڈیا کے باؤنسر کے مقابلے میں میرے چھکے کو نظرانداز کیوں کرتے ہو